بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے فرسٹ سمیسٹر کے سٹوڈنٹس کے خواہش کے مطابق ہم اناٹمی اور فیزیالوجی کی ریویجن سٹارٹ کر رہے ہیں تو ڈاکٹر جعوید علی خان ہمارا فرسٹ لیکچر آج اناٹمی اور فیزیالوجی کا تو اس میں انٹروڈکشن ٹو اناٹمی اور فیزیالوجی اور اس سے ہمارے سٹوڈنٹس جو ہے جو لیٹ کمر ہے جو ایک مہینہ دو مہینے بعد آئے وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے اس کے علاوہ جو ہے سٹوڈنٹس کو کافی ہیلپ فل یہ ہوگی تو سب سے پہلے جس طرح فرس سمیسٹر میں اناٹمی اور فیزیالوجی ہے تو ہم تھوڑا سا اناٹمی کو آج ڈیٹیل سے دیکھیں گے کہ اناٹمی what is اناٹمی اور کیا کیا ہم اس میں پڑھتے ہیں کیا کیا ہے یہ سٹوڈنٹ کو پتا ہوتا ہے پتا ہونا چاہیے مطلب کہ اناٹمی میں ہم کیا کرنے گے تو اناٹمی is the scientific study of the body structure and relation of these organs to each other the word اناٹمی comes from a greek root that means to cut apart simple بات ہے کہ اناٹمی جو ہے یہ ایک scientific study جو ہے اس میں ہم کرتے ہیں body structure کو جو body ہے اس کی complete structure کو ہم اس میں study کریں گے ٹھیک ہے کہ body جو ہے یہ بنی کس چیز سے ہے تو medical کیلئے ہمیں سب سے پہلے پتا ہونا چاہیے کہ body کس چیز سے بنی ہے کیا کیا اس میں ہے اور کون کون سے systems ہے کون کون سے organs ہے تو سٹوڈنٹ کو سب organs کے نام جو ہے وہ یاد ہونے چاہیے جو ہم اناٹمی میں اس کو پڑھیں گے ٹھیک ہے اور مطلب پورا structure of body جو ہے اناٹمی کے سبجک میں ہم structure of body جو ہے اس کو پڑھیں گے human anatomy was first studied by observing the exterior of the body and observing the wounds of soldier and other injuries later physician were allowed to to dissect bodies of the dead to increase their knowledge when a body is dissected its structure are cut apart in order to observe their physical attributes and their relationship to one and other انہاٹمی سٹارٹ کیسے ہوئی انہاٹمی سٹارٹ اس طرح ہوئی کہ پرانے زمانے میں جب جنگ ہوتے تھے تو اس میں جو فوجی وغیرہ زخمی ہو جاتے تھے تو اس وقت دیکھتے تھے کہ بھئی یہ زخم اس کو آیا ہوا ہے تو ہم اس کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں تو پھر اس زخم کی location جو ہے اس کو ایک نام دیا گیا for example اگر chest injury کسی کو ہو گئی تھی تو اس کو chest کا نام دے دیا hand کا نام آ گیا پورا جو ہے اور پھر internal جو ہے bones وغیرہ جو ہے اس کے نام اور اس طرح آہستہ آہستہ یہ improve ہوتے ہوتے اب ہمارے پاس پوری body کے structure کا ایک ایک نام ہمارے پاس available ہے جو ہم anatomy میں اس کو detail سے پڑھیں گے جتنی بھی organs ہے جتنی بھی ہمارے systems ہے body میں digestive system, respiratory system, endocrine system, cardiovascular system یہ سب system جو ہے ہم پڑھیں گے اور اس کے علاوہ جو ہے bones جو ہے skeletal جو ہمارے جسم کا ڈانچہ ہے اس کو ہم study کریں گے اور ایک ایک bone جو ہے اس کو اس کے نام کو یاد رکھیں گے تو سب سے پہلے anatomy کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا ایک کو gross anatomy یا macro anatomy کا نام دیا گیا اور دوسرے کو micro anatomy اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ macro anatomy اور micro anatomy میں کیا ڈیفرنس ہے macro anatomy macro means large gross anatomy is also referred to as macroscopic anatomy macroscopic کا مطلب ہے کہ جو ہمیں آنکھ سے نظر آتا ہے ٹھیک ہے جو بڑے بڑے آرگن ہیں ہم ان کو macro anatomy میں ہم study کریں گے which is the study of the large structure of the body ٹھیک ہے those visible without the aid of magnificent مطلب microscope وغیرہ یا کوئی لینز وغیرہ اس کی لگانی کی ضرورت نہیں ہے ہمیں آنکھوں سے جو نظر آتا ہے ہم اس کی study کو macro anatomy میں ہم study کریں گے the large structure can readily be seen manipulated, mired and wet which study is called macro anatomy ٹھیک ہے simple سی بات ہے کہ ہم اس کو آنکھوں کے ذریعے ناب سکتے ہیں اس کو ہاتھ میں اٹھا کے تھوڑ سکتے ہیں ٹھیک ہے مطلب ہم اس کو ہاتھ بھی لگا سکتے ہیں اور ہمیں آنکھوں سے نظر آتی ہے ٹھیک ہے تو یہ دو یہاں پہ نیچے ایک example دیا ہوا ہے this is brain brain تو یہ macro anatomy میں آئے گا ٹھیک ہے اگر ہم اس کے cells کو neuron cells اس کو study کریں گے تو یہ پھر micro anatomy میں آئے گا دیکھیں نام سے clear ہے کہ macro anatomy وہ ہے جو ہمیں آنکھوں سے نظر آئے اور micro anatomy جس کے لئے ہم microscope وغیرہ use کریں گے ٹھیک ہے تو micro anatomy micro anatomy تو میرے خیال میں سب کو سمجھ آگئی ہوگی لیکن micro anatomy جو ہے یہ وہ anatomy ہیں جو ہم microscope سے study کرتے ہیں cells وغیرہ ٹھیک ہے in contrast micro means small micro کا مطلب کیا ہے small تو اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ ہمیں microscope یا خودبین کے بغیر نظر نہیں آتے ٹھیک ہے تو اس کی لئے ہم microscope جو ہے وہ use کرتے ہیں تو microscopic anatomy include cytology the study of cell and histology ٹھیک ہے the study of tissue ٹھیک ہے cell اور tissue physiology کا topic ہے ہمارا اس کو detail سے ہم پڑھیں گے ٹھیک ہے کہ cell کیا ہے tissue کیا ہے اور اس کا structure بھی پڑھیں گے کہ cell میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں اور tissue کیا ہوتا ہے تو پورا ہم اپنے آگے lectures میں اس کو پڑھیں گے یہ تقریبا ہماری anatomy جو ہے اس طرح کچھ ڈیوائیڈ ہوئی ہے اس کے علاوہ پھر anatomy کو further ڈیوائیڈ کیا گیا ہے original anatomy اور systemic anatomy تو original anatomy is the study of the interrelationship of all of the structure in a specific body region such is the abdomen ڈیوائیڈ اب ڈیوائیڈ اس کو ہم study کریں گے تو پوری region یہ ایک region بن جاتا ہے جس میں مختلف organs ہوتے ہیں اور پوری اس region کو ہم study کریں گے تو یہ ہمارا جو ہے original anatomy اس کو ہم کہیں گے اس کے علاوہ پوری region اس کے علاوہ اس کے علاوہ سیسٹیمک anatomy نوٹس آپ لوگوں کے سامنے ہیں نوٹس آپ یہاں سے اٹھا سکتے ہیں میں یہاں پہ آپ لوگوں کو بتا دوں کہ original anatomy جو ہے پوری region کو ہم لیتے ہیں فار اگزامپل فار اگزامپل اب ڈیوائیڈ اب ڈیوائیڈ کو اگر ہم لیتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس urinary system بھی آتا ہے اس میں ہمارے پاس digestive system بھی آتا ہے انڈوکرائن سسٹم کے کچھ میں ہم ایک سسٹم کو اٹھاتے ہیں ایک سسٹم کو ہم اٹھاتے ہیں فار اگزامپل گسٹرو انٹرسٹائنل ٹریکٹ اگر ہم جی آئی ٹی جو ہے اس کو دیکھتے ہیں تو ایک سسٹم جو نظام حضم ہے ریسپائریٹری سسٹم ریسپائریٹری سسٹم اس میں ہم ریسپائریٹری سسٹم کو ہم دیکھتے ہوتے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم سکیلٹن سسٹم کو پڑھیں گے تو اس میں پوری سکیلٹن کو ہم پڑھیں گے اس میں بونز وغیرہ مسلز کو ہم پڑھیں گے الگ سے پڑھیں گے تو یہ ہم اس کو آسانی کیلئے کیا ہوا ہے تاکہ ہمیں سب کچھ سمجھ آ جائے کہ کیا مطلب ہم کر رہے ہیں تو یہ میرے خیال میں آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا باقی نوٹس آپ لوگ یہاں سے اٹھا سکتے ہیں تو اناٹومی جو ہے وہ آپ لوگوں کو میرے خیال میں کلیر ہونی چاہیے کہ سب سے پہلے اناٹومی جو ہے اس کو دو میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے اناٹومی ہے کیا چیز اناٹومی جو ہے اس میں ہم باڈی سٹرکچر کی سٹڈی کرتے ہیں ٹھیک ہے اور کمپلیٹ باڈی کے سٹرکچر کو جو ہے سٹڈی کرنے کو ہم اناٹومی کہیں گے پھر اس کو گراس اناٹومی اور مایکرو اناٹومی گراس اناٹومی وہ ہے جو ہمیں آنکھوں سے نظر آتا ہے اس میں ڈیفرنٹ آرگن جو ہے جو ہمیں آنکھوں سے نظر آتے ہیں پار اگزامپل جو ہے جس طرح میں نے کہا کہ برین تو برین ہمیں نظر آ رہا ہے اور مایکرو اناٹومی میں ہم برین کے سیلز کو سٹڈی کریں گے جس طرح نیرون سیلز ہو گئے نیرون سیلز سے جو ہے وہ برین بنا ہوا ہے ٹھیک ہے تو مطلب پورا ہم اس میں یہ سٹڈی کریں گے تو ایک ہو گئی ہماری مایکرو اناٹومی اور دوسرا ہو گئے مایکرو اناٹومی فردر ہم اس کو ڈیوائیٹ کریں گے ریجنل اور سسٹیمک اناٹومی میں ریجنل اناٹومی میں ہم پورے ایک ریجن کو پڑھتے ہیں بارڈی کو ہم ڈیوائیٹ کرتے ہیں ڈیفرنٹ ریجن میں ٹھیک ہے اور اس ریجن کے سٹڈی کو ہم ریجنل اناٹومی کہیں گے اور سسٹیمک اناٹومی سسٹیمک اناٹومی جو ہے ایک سسٹم کو ہم اٹھاتے ہیں ریسپائریٹری سسٹم اٹھا لیا ہم نے پڑھا یہ سسٹیمک اناٹومی ریسپائریٹری سسٹم ہم نے پڑھا ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو کوئی بھی سسٹم گیسٹو انٹرسٹائنل سسٹم ہے یا مطلب ہمارے مسکولر سسٹم ہے یا سکیلٹر سسٹم ہے ایک سسٹم کے ہم پھر اس کو ہم سسٹیمک اناٹومی پڑھیں گے اپنا خیال رکھئے گا کوئی بھی قویسٹن ہو کومنٹس میں قویسٹن کریں اور انشاءاللہ کل ہم فیزیالوجی جو ہے اس کو پڑھیں گے کہ فیزیالوجی کیا چیز ہے اور اس میں ہم کیا کیا پڑھیں گے تو انشاءاللہ یہ آپ لوگوں کے لئے بہت ہیلف ہے فل ہوگا ٹھیک ہے انشاءاللہ کل ملتے ہیں اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ اسلام علیکم ملتے ہیں